بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آٹیو بوکس پیش خدمت ہے اندلوس میں اجنبی کا اگلا حصہ تو چلیئے شروع کرتے ہیں گاڑی اسٹیشن سے باہر نکلی تو مجھے احساس ہوا کہ عربوں کے اندلوس کی حدود یہاں سے شروع ہوتی تھی ان کی آمد سے قبل ہسپانیہ کا ایک صوبہ وہاں بسنے والی قوم وندال کی مناسبت سے وندالوسیا جو بعد میں بگڑ کر اندلوسیا اور پھر اندلوس میں بدل گیا عرب ان تمام علاقوں کو اندلوس کہتے تھے جو آج کل ہسپانیہ پرتگال اور جنوبی فرانس کے اس حصے میں جہاں میری گاڑی جاری تھی شامل ہیں ذر درو راہباؤں کی انگلیوں میں تسبیح کے دانے فسل رہے تھے فرانسیسی جوڑا اپنے شکن آلود لباس درست کر رہا تھا اور ہسپانوی مزدور اپنی بڑی ہوئی داڑی کھجلانے کے ساتھ ساتھ ایک پیاس کھانے میں مصروف تھا صبح ہو چکی تھی اور ہم اسپانیہ کے سرحدی قصبے ایران میں داخل ہو رہے تھے کسٹم کی چیکنگ خاصا صبر آزما مرحلہ تھا میں فرانس سے اسپانیہ میں داخل ہونے والے سیہ ہوں کی ایک طویل کتار میں اپنے سامان کا تھیلہ کندے پر ڈالے پلیٹ فارم پر کھڑا جمائیاں لے رہا تھا میری باری آئی تو کسٹم آفیسر نے سامان کھولنے کو کہا میں نے اپنے تھیلے کی گرہ کھول کر اسے کاؤنٹر پر رکھ دیا کسٹم آفیسر نے تھیلے میں رکھی کتابوں پر ایک نظر ڈالی مورس ان اسپین مورش اسپین الحمرہ کی کہانیاں اس نے بقاعدہ مو بنا لیا اور میرے پاسپورٹ پر مور لگا کر مجھے فارق کر دیا میرے پیچھے دو امریکی لڑکیاں کھڑی تھی جنہیں کسٹم آفیسر نے ہاتھ ہو ہاتھ لیا سامان کی تلاشی تو در کنار اس نے ان کے پاسپورٹوں پر مور لگانے کے بعد ان کو سلوٹ بھی کیا لڑکیاں خوش شکل تھیں اور اسپانوی چاہے زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہو قدرتی طور پر حسن پرست ہوتا ہے کسٹم سے فارغ ہو کر میں دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک اسپانوی گاڑی میں سوار ہو گیا جو سان سبستیان تک جا رہی تھی دبے میں ایرون کے گرد و نوا میں رہنے والے مزدوروں کا بے پناہ عجوم تھا جو صبح سویرے سان سبستیان کے کارخانوں میں کام کرنے جا رہے تھے ان کا لباس اور جسمانی صحت کا میار اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ اسپانیاں یورپ کا غریب ترین ملک ہے گاڑی کی رفتار بے حد آہستہ تھی ریلوے لائن کے پہلو میں واقع امارتوں کی سفیدی اتری ہوئی تھی اور جا بجا پلس تر کے اکھڑ جانے کی وجہ سے اینٹیں نظر آ رہی تھے گزشتہ شب سفر کا بیشتر وقت رہداری میں کھڑے ہو کر گزرا تھا اس لیے اب نیند آ رہی تھی میں کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگا کروں انہیں لگا دیکھئے اگر آپ برا نہ مانے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں میں نے بمشکل اپنی نیند سے باری آنکھے کھولی تو سامنے ہسپانوی کسٹم آفیسر کی پسندیدہ امریکی لڑکیوں کو کھڑے پایا وہ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی میں کھسک کر کھڑکی کے ساتھ لگ گیا اور وہ فوراں میرے برابر والی نشست پر براجمان ہو گئیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی پستا قد اور قابل رشق صحت کی مالک لڑکی نیلے رنگ کی چست پتلون اور کالے سویٹر میں ملبوس تھی سویٹر لمبائی میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے پتلون تک پہنچتے پہنچتے رہ گیا تھا وہ بار بار سویٹر کو دونوں ہاتھ سے کھینچ کر سویٹر اور پتلون کے درمیانی فاصلے کو کر کرنے کی کوشش کرتی مگر ہاتھ اٹھاتے ہی جسم کے بالائی حصے کے کھچاؤ کی وجہ سے سویٹر سکڑ کر پھر اپنی پرانی حالت پر آ جاتا اور پتلون کی بیلٹ کے این اوپر اس کا سفید پیٹ نظر آنے لگتا دوسری لڑکی نے جس کا چہرہ قدر لمبوترہ تھا اپنے کندوں پر ایک خیص نماشال اوڑ رکھی تھی دراصل ہمیں ان ہسپانوی مزدوروں نے بے حد تنگ کر رکھا تھا پس تاکہ لڑکی نے قدر توقف کے بعد کہا بلکہ دوسری نے اپنی جسم کا ایک حصہ سہلاتے ہوئے مو منا لیا چھٹکیاں بھی لیتے تھے ڈبے کے ایک کونے میں چند ہنس مکھ نوجوان ہسپانوی مزدور کھڑے دانت نکا رہے تھے لڑکیوں کو میرے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ کر انہوں نے خوب ہاؤ ہو مچائی ویسے ان کا قصور نہیں پس تاکہ لڑکی نے ہس کر کہا موسم گرمہ میں لاکھوں سویڈش لڑکیاں ہسپانیاں میں وارد ہو جاتی ہیں اور ان کے مقاصد اتنے نیک نہیں ہوتے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یورپ میں ریل پاس پر سفر کر رہی ہیں جو ایک ماہ کے لیے یورپ کے تمام ممالک میں غیر معینہ سفر کے لیے کارامد ہوتا ہے یہ پاس صرف امریکی جاپانی اور کینیڈین باشندوں کو ہی مل سکتا ہے میں یورپ میں ایسے بے شمار امریکیوں سے ملا تھا جو یورپ ریل پاس پر سفر کر رہے تھے وہ اپنے سفر کے اوقات کار کچھ یوں ترتیب دیتے تھے کہ صبح صویرے کسی بڑے شہر میں وارد ہوئے پورا دن وہاں گزارا اور پھر کسی ایسی گاڑی میں سوار ہو گئے جو وہ تمام راہ چلنے کے بعد صبح صویرے صبح صویرے تک کسی اور خوبصورت شہر لے جائے یوں وہ ہوتلوں میں رہائش کا خرچہ گاڑیوں میں سو کر بچا لیتے تھے اگر ایک ہی شہر میں دو تین روز قیام کرنے کا ارادہ ہوتا تو پھر ہر شام اسٹیشن پر جا کر کسی بھی سمت جاتی ہوئی گاڑی پر سوار ہو کر سو گئے نیس شہب کہیں اتر گئے اور مخالف سمت سے آتی ہوئی کسی اور گاڑی میں بیٹھ کر مدد سے سوتے ہوئے صبح صویرے واپس اسی شہر میں پہن گئے ایرون سے سان سبستیان تک کا سفر چالیس منٹ میں تیع ہوا دورانے سفر ہسپانوی مزدور بڑی بقائدگی سے لڑکیوں کو گورتے رہے اور ان پر فکریں کستے رہے گاڑی کھڑی ہوئی تو میں نے اپنا سمان کندے پر رکھا اور پلیٹ فارم پر اتر گیا مجھے بے حد بھوک لگ رہی تھی اور میری جیب میں پھوٹا پسیتا بھی نہ تھا میں نے ٹکٹ چیکر سے سفری چیک ہسپانوی کرنسی میں تبدیل کروانے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ کامیو یعنی کرنسی کا تبادلہ ریلوے سٹیشن میں واقع بانکو یعنی بینک سے ہوگا اور بینک تو نہ مجھے کھلے کا میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی ابھی صرف سات بجے تھے چنانچہ میں ریلوے سٹیشن کے ایک کونے میں سمان کا تھیلہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا ابھی میں انگنے کی تیاری کر رہا تھا کہ وہ امریکی لڑکیاں پھر وارد ہو گئیں اب آپ کو کون تنگ کر رہا ہے میں نے وہیں لٹے لٹے دریافت کیا کوئی بھی نہیں پستہ کا لڑکی نے اپنا کالا سویٹر کھیجتے ہوئے ہس کر کہا ہم صرف یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اسپانوی کرنسی کہاں سے مل سکتی ہے تشریف رکھئے میں نے چمکیلے فرش پر ہتیلی رکھ کر کہا ہسپانوی کرنسی سٹیشن کے بانکوں سے ملے گی اور بانکوں نو بجے کھلے گا چنانچہ انہوں نے بھی میری تکلیر کی اور سمان سر کے نیچے رکھ کر اونگنے لگی نو بج گئے مگر بانکوں نہ کھلا سٹیشن اب بالکل خالی پڑا تھا سوائے ایک خاکروب کے جو پچھلے دو گھنٹوں سے فرش کا ایک کونہ چمکا رہا تھا میں اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا سینئور میں نے خالی کاؤنٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ بانکوں کتنے بجے کھلتا ہے اس نے مو پھلا کر فرش پر تھوکا اور پھر اس پر کپڑا جمع کر کہنے لگا کامیو میں نے سارے لا دیا ہاں چینج نو کامیو نو بانکوں دومنگو اس نے گردان کی اور پھر سر جھکا کر فرش کو شیشہ پالش کرنے میں مصروف ہو گیا پہلے دو لفظ تو میں ٹکٹ چیکر کی مروانی سے سیکھ چکا تھا مگر اب یہ دومنگو جانے کس بلا کا نام تھا یوں لگتا تھا جیسے تمام ہسپانوی الفاظ کے آخیر میں واہ ضرور آتا ہے میں نے فارن کوٹ کی اندرونی جیب سے لندن سے خریدی ہوئی ہسپانوی انگریزی ڈشنری نکالی دومنگو دومنگو میں نے لفظ دوراتے ہوئے جلدی سے ورک الٹے معلوم ہوا کہ دومنگو ہسپانوی میں اتوار کو کہتے ہیں ہستانیہ میں میری پہلی صبح کچھ اتنی دلاوے ثابت نہیں ہو رہی تھی بھوک اسٹیشن سے باہر چمکتی دھوب سے بھی زیادہ چمک رہی تھی جیب میں ایک پسیتہ نہ تھا اور نہ کہیں سے ملنے کا امکان تھا کیونکہ آج اتوار تھا اور ظاہر ہے اتوار کو تمام بینک بند ہوتے ہیں میں نے واپس آ کر امریکی ہاتون کو جب یہ دومنگو والا مجھتا سنایا تو ان کے چہرے بھی لٹک گئے وہ بھی میری طرح پھانک تھی میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی چند لموں کی خاموشی کے بعد لموترے مو والی نے شہادت کی انگلی کھڑی کر دی اکثر بڑے ہوتلوں میں گاکوں کی سہولت کے لیے کرنسی تبدیل کرنے کا انتظام بھی ہوتا ہے بڑے ہوتلوں میں میں نے اپنی حییت پر نظر ڈالتے ہوئے کہا یہ بات بھی ہے پستہ کر لڑکی نے مایوسی سے سارے لائیا ہم تینوں کے میلے کچیلے اور پور شکن لباس دیکھ کر شاید کوئی نشلے درجے والا ہوتل بھی ہمیں اندر گھسنے کی اجازت نہ دیتا لموترے مو والی کی آنکھوں میں گڑ بھی لگی ہوئی تھی موہا دھونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا بہرحال اب تو یہی طریقہ ہے میں نے اپنا تھیلہ اٹھاتے ہوئے کہا ان دونوں نے بھی اپنا سمان اٹھا لیا اور ہم اسٹیشن سے باہر آگئے سان سبستیان کی سفید عمارتیں دھوپ میں چمک رہی تھی شاید رات کو بارش ہوئی تھی چڑکوں پر کہیں کہیں پانی کھڑا تھا شہر کے درمیان میں ایک نہر بہر رہی تھی جس کے دونوں کناروں پر سرسف درختوں کی کتاریں تھی ہم ایک خوبصورت پل پار کر کے دوسرے کنارے پر چلے گئے تھوڑی دور چلنے کے بعد اسپانوی طرف کی سفید آہنی بالکونیوں اور شیشے کی بڑی فرانسی سی کھڑکیوں والا ایک ہوتل نظر آیا ہم نے چکے سے صدر دروازہ کھولا اور ہوتل کے وسیع باغ میں سمان رکھ کر بڑے تھسے سے اندر داخل ہو گئے کاؤنٹر کے پیچھے کالے سوٹوے ملبوس ایک گنجہ آدمی بڑے انعماغ سے نوٹ گننے میں مفروف تھا ہم نے بڑی آجیدی سے اپنا مدعا بیان کیا تو اس نے فوراں نوٹ سمیٹ کر کاؤنٹر کے نیچے رکھ لئے اور پھر کسی قدیم گھڑیال کے پینڈولم کی طرح سار ہلانے لگا کرنسی صرف ہوتل میں قیام پذیر گاکوں کے لئے تبدیل کی جا سکتی ہے کم وقت اصلی اسپانوی نہیں لگتا تھا کیونکہ میری ساتھی امریکی لڑکیوں نے نہ صرف اپنی مسکراہٹوں کا آزادانہ استعمال کیا بلکہ پستہ کر لڑکی نے اپنے برہنہ پیٹ کو سویٹر کھینچ کر ڈاپنے کی کوشش بھی نہ کی ہم مایوس ہو کر باہر آنے کو تھے کہ میری نظر ڈائننگ روم میں بیٹھی تردد صرف یہی قوم کرتی ہے میں ڈائننگ روم کا دروازہ کھول کر ان کے پاس چلا گیا نہایت رونی شکل بنا کر اپنی بپتہ سنائی اور ان سے التجاہ کی کہ وہ ہوتل میں مقیم گاکوں کی احسیت سے ہمیں کرنسی تبدیل کرانے میں مدد دیں درندے کہیں کہ ایک ماہی نے چائے کی پیالی میز پر پٹک دی ظالم ہسپانوی دوسری ماہی بسکٹ کھاتے ہوئے اپنا پوپلا مو چلانا بھول گئی اور وہ دونوں فوراں اٹھ کر میرے ساتھ کاؤنٹر پر چلی آئیں ان بچارے بچوں کے پاس خوراق خریبنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور تم ان کے لیے کرنسی تبدیل نہیں کرتے پیڈرو کے بچے لیکن سوائے گاکوں کے پیڈرو کے بچے نے لرستے ہوئے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی کیا ہم گاک نہیں ہیں جو پچھلے بیس روز سے تمہارے اس استبل میں قیام پذیر ہیں کیوں ایملی ڈیر ہاں باربرا ڈیر اور بیس روز میں سولہ دن بارش ہوتی رہی ہے کوپلی مائی نے ہاں میں ہاں ملائی اور ہمیں اسپیڈرو کے بچے نے یہ لکھ کر بلوایا تھا کہ اگست کے ان دنوں میں یہاں موسم خوشگوار رہتا ہے اور سورج چمکتا رہتا ہے کیوں ایملی ڈیر ہاں باربرا ڈیر اس سے بہتر تھا کہ اپنی چھٹیاں لندن میں ہی گزار لیتیں اور آج صبح ناشتے میں دیئے گئے انڈے کم اس کم دو منٹ تک ابلتے رہے ہوں گے حالانکہ میں نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ میرا انڈہ صرف پونے دو منٹ تک ابالا جائے کیوں ایملی ڈیر جی وہ کرنسی اس سے قابل کہ ایملی ڈیر اپنے جلے ہوئے ٹوست کا رونا روتی میں نے کرنسی کا رونا رو دیا اوہو ہم تو بھول ہی گئی دونوں نے معذرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر کہر آلود نگاہیں جمع کر کہنے لگی پیڈرو وائی منجمے دو گیا جی پیڈرو وائی منجمے دو گیا جی میڈم ان بچوں سے سفری چیک لے کر انہیں ہسپانوی پسیتے دے دو جی میڈم پیڈرو نے کھڑ سے کہا اور فوراں ہم تینوں سے سفری چیک وصول کر کے ہمیں ہسپانوی پسیتوں سے لاد دیا ہم مائیوں کا شکریہ ادا کر کے ہوتل سے باہر جانے والے تھے کہ ایملی ڈیر نے ہمیں چائے کے لیے مدو کر لیا اس سے قابل کہ میں کچھ کہتا لمبوترے مو والی نے اوہ بہت بہت شکریہ کیا کر دعوت قبول کر لی باربرا ڈیر پوپلی مائی کو کرسی پر بیٹھتے ہی اپنی سہیلی سے مخاطب ہوئی کیا ہے ایملی ڈیر دوسری مائی نے ہمارے لیے چائے بناتے ہوئے پوچھا تم نے آئی ناشتے پر صرف ٹوست اور مکھن کھایا تھا پھر مائی نے بسکٹوں کی پلیٹ لڑکیوں کے آگے رکھتے ہوئے کہا پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی مگر پچھلے بیس روز میں سولہ دن بارش بھی تو نہیں ہوئی ہم تو صرف دس روز سے یام مکیم ہیں ہاں یہ بھی ہے خوپلی مائی حضی اور پھر ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی میرا خیال ہے ہم بوڑی ہو چلی ہیں جب ہم اٹل سے بار نکلے تو ہماری جیبیں پسیتوں کے بوجھ سے اور ہمارے پیٹ چائے اور بسکٹوں سے بوجھل ہو رہے تھے پس تکر لڑکی کا سویٹر مزید سکڑ چکا تھا اب کیا ارادہ ہے پس تکر لڑکی نے اپنی ساتھی سے دریافت کیا مجھے تو سان سبستیان سے وحشت ہونے لگی ہے سٹیشن پر آویزہ ٹائم ٹیبل کے مطابق بارہ بجے ایک گاڑی میٹریٹ کے لیے روانہ ہوتی ہے کسی پر سوار ہو کر میٹریٹ چلے چلتے ہیں راستے میں سو بھی لیں گے ایک رات کے لیے سان سبستیان میں رک جائیں تو کیا حرج ہے میں اکیلی کیا کروں گی لمبوترے مو والی نے ہس کر کہا تم ٹھیک کہتی ہو دوسری لڑکی نے اپنا کالا سویٹر پتنون کے اوپر کھیجنے کی کوشش کرتے ہوئے مایوسی سے سارے لائیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی اگر یہاں تمہارا کوئی اور دوست ہو تو آج شب ہم چاروں یہاں سان سبستیان میں میں بے اختیار مسکرا دیا بہرحال پیچکچ کا شکریہ خدا حافظ میں نے دونوں سے ہاتھ ملایا اور سمان اٹھا کر شہر کی جانب چل دیا میڈریٹ میں ملاقات ہوگی کالے سویٹر والی کی آواز مجھ تک پہنچی میں نے پیچھے دیکھے بغیر اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر دیا اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی